ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے پلیٹ کے بارے میں جس نے چکن ڈرین کر کے سارے جو کاشر ان کو شوک کر دیا ساری اوڈین جو بیٹھے سارے شوک ہوئے ون وی فور سولو چکن نکالا تھا سپین ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیونی اشت کے بارے میں سب سے پہلے ہم زون کی بات کرتے ہیں زون میں دیکھ سکتے ہیں جو سیونی کی جو ٹیم رہنے والی زون کی ایج پر رہنے والی ہے جیسے جیسے انہوں نے صرف اب اتنا کرنا ہے جیسے 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 زون کلوزن ہو رہا ہے جس سے جو ٹیم ساری ہیں ان کو کلیر آٹ کر دیا جائے یہاں پہ ون فورٹی ون اور آٹھ سری سکسری کی فائٹ رہتی ہے جس کی حاصل سے ایم ایس کی ٹیم یہاں سے ان کو الیمنیٹ کر دیتے ہیں جس کی حاصل سے جو ون فورٹی ون کی ٹیم کی جو دوسرا لائن اپ رہنے والا ہے وہ بھی فینش ہے یہاں آپ سیونتھ ایلیمنٹ کی ٹیم کو دے سکتے ہیں وہ اب بھی بی ایج پر موجود ہے جیسے جیسے زون کٹ رہا ہے وہ زون کے اندر آ رہے ہیں وہ اپنے سراؤننگ میں جس کے ساتھ بھی فائٹ ہو رہی ہے وہ ایسی لی اس فائٹ کو انگیج کر رہے ہیں یہاں پہ سیونتھ ایلیمنٹ نے آر تھری سکسری کی ٹیم کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا اور ٹوٹل فائف ٹیم رہ گئی ہیں تری ایس 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 ایونتھ ایلیمنٹ ون فورٹی ون او ٹی ایہ افدہ فینش رس کی ٹیم رہنے والی ہیں اور سائی ٹیم کو دے سکتے ہیں زون کٹا ہے اور کوئی بھی ٹی ایہ ابھی زون میں نہیں ہے سائی ٹیم آٹ آف زون آئے ہیں سراؤننگ میں بہت سی فائٹ سوڑی ہیں ایم ایس ورسی ون فورٹی ون کی فائٹ ہو رہی ہے یہاں پہ سیونتھ ایلیمنٹ ابھی بھی زون کے ایج کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے زیادہ زون کے اندر جانے ہی کوشش نہیں کر رہی سیونتھ ایلیمنٹ کے یہاں پہ تیم پلیئرز رہنے والے ہیں یہاں تھری اکس کے بھی تیم پلیئرز رہنے والے ایم ایس کے دو پلیئرز رہنے والے ہیں اور ون فورٹی ون کے بھی آپ کو تھری پلیئرز دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پہ سیونتھ ایلیمنٹ کو کرنا یہ ہے جو اپنے سراؤنڈنگ میں جو بھی آ رہے ہیں پلیئرز ان کو کیلز اٹھانے وہ کسی بھی ٹیم کو زون کے اندر نہیں آنے دے رہا اور وہ یہ بہت ہی بھرپور کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیونتھ ایلیمنٹ ڈیوان یہاں پہ تھری ایکس کے کیلز رہنے والے ہیں تھری ایکس کے کیلز آگے بڑھتے ہوئے اپنے جو سراؤنڈنگ میں ٹیمز ہیں کیلز جو کہہ رہا وہ بٹوڑتے ہیں لیکن سین یہ ہوتا ہے سیونتھ ایلیمنٹ والی سائیڈ سے ان کا سارا جو اینگل ہوتا وہ اپن ہوتا جس کی وجہ سے سیونتھ ایلیمنٹ کے ٹی ٹونٹی فور اوپی یہاں پہ اپنی منی کا بہت پور ہی کمال دکھاتے ہوئے تھری ایکس کے کیلز کو نوک کر دیتے ہیں یہاں آپ دے سکتے ہیں وہ بھی نوک ہو چکے ہیں یہاں پہ رہنے والی ہے تھری ایکس کا ایک پلیئر لیکن کیلز یہاں پہ ریف ہو جائے گا یہاں پہ ٹوٹل ٹوٹل پانٹی میں رہنے والی ہیں اور سیونتھ ہی ایلیمنٹ نے صرف اتنا کرنا جو ایم ایس کی ٹیم ہے ان کو آوٹو زون ہی روکے رکھنا ہے اور یہ بہت ہی بھرپور کر رہے ہیں یہاں پہ سیونی کے ٹی ٹونٹی فور اوپی یہاں پہ ایزی لی ٹی ایف کی ٹیم کو ون ہینڈلی ہینڈل کر رہے ہیں اور یہاں پہ اندھے ایلیمنٹ کے ڈیوائن اور اصل کسی بھی ٹیم کو زون میں آنے نہیں دے رہے ہیں یہاں پہ ون فورٹی ون جنازہ کا بہت ہی شیوی ریفلیکس رہنے والی ہے لیکن یہاں آپ پہ سیونتھ ایلیمنٹ کے اصل ٹریڈ نوک دے کے یہاں پہ ایک اور کنفرم کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل تین ٹیمز رہنے والی ہیں یہاں پہ تھری ایکس کی ٹیم رہنے والی سیونتھ ایلیمنٹ کی ٹیم رہنے والی ہے اور صاحب میں ٹی ایف کی ٹیم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں فور وی ٹری وی ٹو کی سیچویشن رہنے والی ہے اور ابھی بھی زون آلموس سب ٹیمز کے ایج ایج پہ ہے اگر زون کٹتا ہے کسی بھی ٹیم کی فیوری میں چلا جاتا ہے تو بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا اس ٹیم کے لیے لیکن یہ زون کسی کا اثار نہیں دیتا تو سیمپلی یہاں پہ سب سے پہلے سیونتھ ایلیمنٹ نے اپنے جو کلوز میں ٹیم رہنے والی ہے ٹری ایکس کی ٹیم اس کو فینش کریں گی اس کے بعد جو سیونتھ ایلیمنٹ کے اشد ہے وہ یہاں پہ ون وی فور کرس دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ اصل گیم شروع ہوتی ہے سب سے پہلے یہاں پہ ٹری ایکس کے جو لاس پلیئر رہنے والے تھے انہوں نے ایک ڈاؤن کیا لیکن یہاں سے سیونتھ ایلیمنٹ کے اشد اپنے ٹیم کو بچا لیتے ہیں اپنے ٹیم پلیئر کو بچا لیتے ہیں یہاں پر ٹری وی فور کی سیچویشن بن جاتی ہے سیونتھ ایلیمنٹ ورسی دا فینشر یہاں پہ ریئر سٹوری شروع ہونے لگی ہے لیٹس ہی آپ دیکھنا کس طرح سے سیونتھ ایلیمنٹ کا سنگل ہے پلیئر سنگل ہینڈل لی اپنے جو ٹیم کو بچاتا ہے اور ساری جو سنیڈیو دا فینشرز کے ٹیم کے لیے بن رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر لے آتا ہے سب سے پہلے یہاں دے سکتے ہیں سیونی کے ڈیوائن آگے جا رہے ہیں سیونی کے اشت پیچھے ہی رکے ہیں لیکن سیونی کے ڈیوائن کو نوک فینش پڑ جاتا ہے یہاں پہ نوک پڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی دا فینشرز کے پلیئرز ان کو نوک فینش کر دیتے ہیں سیونتھ ایلیمنٹ کے اشت کو دے سکتے ہیں پیک فائر کراؤچ فائر کراؤچ فائر یہاں پہ آپ کو ایک نوک کر دیا دوسرا پلیئرن کے اوپر آ چکا تھا انہوں نے یہاں بھی سنگل اینلی ون ون بہت ہی کمال کا نکال لیا یہاں پہ سیونتھ ایلیمنٹ کے اشت نے یہاں پہ تین نوک کر دیا تیسرا پلیئر بھی پیچھے جا رہا تھا اور لیٹس ہی آپ دے سکتے ہیں سولو پلیئر نے تین نوک کر دیا یہاں پہ پٹیوں گرہ کر رہے ہیں ان کے پاس ہیلنگ نہیں ہے اب انہوں نے بس پسھ کرنا آپ دے سکتے ہیں پہلے سب سے پہلے انہوں نے کراؤچ فائر کر کے پہلے ایک پلیئر کو نوک کیا پھر جو کلوش پلیئر آ رہا تھا اس کو نوک کیا اب یہ پسھ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ ہیلنگ گرہ جو ان کے بعد تھی وہ لگا رہی یہاں پہ روایب دے رہے تھے ان کو اس پلیئر کو بھی ڈاؤن کر دیا گیا اب سیونتھ ایلیمنٹ کے اشت نے تین نوک کر دیا ون ون کی سیچویشن بن چکی ہیں دے سکتے ہیں سیونتھ ایلیمنٹ کے اشت جو ٹی ایف کے پلیئر رہنے والے ہی لاسٹ پلیئر یہاں سیونتھ ایلیمنٹ کے اشت نے اپنے سارے جو کلز ہیں وہ کنفرم کر لیں جو سیونتھ ایلیمنٹ کے اشت ہے وہ پوری ٹیم ٹی ایف کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے یہاں ٹی ایف کے جو لاز پلیئر وہ بھی تھوڑا سا گھبڑائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ سیونتھ ایلیمنٹ کے اشت یہ بھی کل کنفرم کر لیتے ہیں تو یا سی اچھلی کمال کا ونی فور تھا ایسا سولو چکن ڈینرن کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس لڑکے نے کر کے دکھایا تو اس کی جو انسٹرائیگرام کی لنک ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو ہاپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کر دینا لائک ملتے ہیں ایکسی ویڈیو میں